سبسکرائب سبسکرائب مشہود یعنی وہ جو کردار ہے اس کا چہرہ اس کا کلیجہ اچھلے لگا یعنی دلہ تو زور زور سے دھڑکنے لگا اور اسے لگا کہ اندر بہت زیادہ غم کا اثر اس کے آواز میں ہے ابھی رو کر اٹھی ہوگی اس پر مسئیبت کا پاڑ میں نے توڑا ہے اس عورت نے پھر کہا آپ کون ہے اب وہ عورت اس سے دوبارہ اس نے پوچھے مشہود سے مشہود نے کہا سنوہ جو کچھ ہونا تھا ہو گیا اب بدلہ نہیں جا سکتا اور میں جو کچھ کہنا آیا ہوں اس سے تمہارے صدمے کی تلافی نہیں ہو سکتی تمہاری زندگی اس بچے کے دم سے تھی وہ نہ رہا تو اب تمہارے لئے دنیا میں کیا رہا پھر بھی کہنا چاہتا ہوں کہ تم جو رحم چاہو مخرر کر کے مجھے بتا دو میں ہر مہینے تمہیں پہنچاتا رہوں گا ابھی دیکھئے مشہود نے وہاں پر ایک اس کے صدمے کی تلافی کے لئے کچھ رحم دینے کا ارادہ کر لیا تھا اس بیو عورت کو عورت نے کہا میں نہیں سمجھا آپ کیا کہہ رہے ہیں اس مرتبہ آواز میں حیرت تھی کوئی برہمی اور برا فرختگیر نہ تھی یعنی اس عورت کو مشہود نے جو کعبات کہی تھی اسے سمجھ میں آگئی تھی لیکن وہ حیرت سے سوچنے لگی کہ یہ کیا بول رہے ہیں مشہود کہنے لگا بیوی مجھے خدا نے بہت کچھ دیا ہے میں ہر رحم خوشی سے دے سکتا ہوں اور جب تک تمہاری کوئی خدمت نہ کروں گا میرے دل کو اتمنان نہ ہوگا مشہود دوبارہ کہنے لگا اس خاتون سے کہ میں ہر رحم خوشی سے دے سکتا ہوں اور جب تک کوئی تمہاری خدمت نہ کروں گا میرے دل کو اتمنان نہ ہوگا عورت کہنے لگی میاں اللہ آپ کو بہت سادھے میرا بچہ سلامت ہے یعنی وہاں پر جو خبر تھی وہ غلط تھی تو عورت نے اس شخص کو کہا کہ اللہ آپ کو بہت سادھے یعنی آپ کو نواز ہے لیکن میرا بچہ تو سلامت ہے مشہود کا اپنے کانوں پر یقین نہ آیا کہ کیا سن رہا ہے متیر رہ گیا یعنی مشہود بہت زیادہ حیرت میں پڑ گیا مشہود حیرت صرف اللہ رستی ہوئی آواز میں کہنے لگا بچہ سلامت ہے میں نے اغبار میں پڑا تو اغبار کی جو خبر تھی وہ جھوٹی تھی عورت مجھ سے آج صبح لوگ کہتے تھے کہ اغبار میں چھپ گیا ہے لیکن یہ وہ خبر غلط ہے بے شک لڑکا موٹر سے ٹکرا کر گر پڑا تھا لیکن چھوٹ سے زیادہ دہشت سے بے ہوش ہو گیا تھا ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ چھوٹ جلدی اچھے ہو جائے گی یعنی دہشت یعنی اس ایکسیڈنٹ کے ڈر سے بچہ دہشت سے بے ہوش ہو گیا تھا مشہود کو ایسا معلوم ہوا جیسے کسی نے اس کو موت کی چنگل سے چھوڑا لیا ہو خوشیو کی مارے اس کے آنسوں نکل آئے کابتی ہوئے آواز کو سمالتے ہوئے بلا کچھ حرج نہ ہوتا مجھے بچہ دکھا دو یعنی اس نے سمجھ گیا کہ اگر سمجھو اس قسم کی بات ہے تو اسے سمجھ میں آ گیا کہ بچہ اچھا ہے تو اسے خوشی کا کوئی ٹھکا نہ رہا اور اس نے ٹھکا نہ نہ رہا اور اس نے اسے دیکھنے کی خواہش ظاہر کی عورت نے کہا بہت اچھا میں ہٹی جاتی ہوں اندر آ جائیے اس خاتون نے کہا کہ میں ہٹ رہی ہوں آپ اندر آ جائیے مشہود اندر گیا تو دیکھا کہ دالان میں خوبصورت گورا چٹا بچہ پلنگ پر لیٹا کھلونے سے کھیل رہا ہے اب وہ اندر جانے کے بات پتا چلا کہ بچہ جو ہے وہ نہ صرف زندہ ہے بلکہ ہوش میں بھی ہے اور وہ گورا چٹا ہے اور وہ کھلونوں سے کھیل رہا ہے اس کا سر اور ایک ہاتھ پٹیوں سے بندہ ہوا ہے اس کو دیکھ کر مشہود کی آکھوں سے آسوچاری ہو گئے اب وہ بچے کے زخم دیکھ کر مشہود جو ہے اس کا دل بھر آیا اور وہ رونے لگا پھر خیال آیا کہ اگر زمین زمین کے آواز کو دبا دیتا اور ادائے فرض کی پروانہ کرتا تو یہاں تک نہ آتا یعنی اسے یاد آ گیا کہ اس نے زمین کے آواز پر یہاں پر آنے کا خصد کیا اگر وہ یہاں نہ آتا تو شاید وہ زمین کے آواز کو دبا دیتا تو ہمیشہ دل پر بوجھ رہتا اس حقیقت سے بے خبر رہتا اور ساری عمر اپنے آپ کو خاتل اور بزدل سمجھتا رہتا اور ہمیشہ اپنے اوپر نفری کرتا اب دیکھیں یہاں پر زمین کے آواز کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو خاتل اور بزدل سمجھنے سے بج گیا مشہود کہنے لگا بیٹے کیسے ہو خیر اس سے تو ہونا کیسے اچھے کھلونے ہیں کہاں سے لائے یعنی اس نے اس بچے سے پوچھا کہ کھلونے کہاں سے آئے کیسے ہو بچہ کہنے لگا آپ کون ہیں ڈاکٹر صاحب تو نہیں اب میرا ہاتھ نہ کھولنا یعنی بچہ ماسون تھا اس نے کہا کہ آپ کون ہے میرا ہاتھ مت کھولو مشہود نہیں میاں ڈاکٹر نہیں تمہارا اببہ کا دوست اولو دیکھو میں اس میں کیا ہے مشہود یہ کہتا ہوا نوٹوں کی گھڑی سے بھرا لفافہ بچے کے ہاتھ میں دے کر دروازی کی طرف چل گیا تعزیز طلبہ و طالبات یہاں تک یہ سبخ ختم ہوا چلے اس کے الفاظ معنی دیکھتے ہیں کرب غم رنج تکلیف استراب بیچینی اقبال کرنا خبول کرنا مان لینا حدف نشانہ کلیجہ اچھلنا گھابراہٹ ہونا حضن وندہ رنج و غم تلافی ہونا کمی پوری ہونا برہمی ناراضگی برا فرختگی بہت زیادہ غصہ نافری کرنا یعنی لانت بیجنا حضیز طلبہ و طالبات یہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا تو اسے لئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم سرگرمی کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے خدا حافظ